تو دوستو آج کے سبتمیار ہمارے پاس ہے یہاں پر موسکلو کلور راکیٹ بیٹ آپ دیکھ رہتے ہیں یہاں پر تو دوستو اس کا استعمال تو ہم سب ہی نے کیا ہوگا کبھی نہ کبھی بچپن سے لے کر ابھی تک تو اس کا استعمال کرتے ہیں کیونکہ دوستو کافی ادھا ابھی کی ٹائم میں برسات چل رہا ہے اور مچھل کافی ادھا پیدا ہو رہا ہے اس کے وجہ سے اس کو استعمال کرنا پڑتا ہے ورنہ مچھل کافی ادھا کارٹنگ اس کے وجہ سے کافی سارے بیماریاں فیل جاتی ہے تو یہ استعمال کیا آتا ہے بس کیلئے لیکن دوستو یہ کیسے کام کرتا ہے یہ چیچے ہم آج کے اسپیٹ میں دیکھنے والے ہیں اس کا جو ایک ایک کمپوننٹ کے بارے میں جاننے والے ہیں دیٹیل میں کس طرح سے کون سا کمپوننٹ ورک کرتا ہے جس کے وجہ سے چھوٹے سے بیٹی کے ساتھ سے اتنا ہائی بولٹیج بناتا ہے جس کے وجہ سے مچھل چھوٹا ہے اس کے اندار جلا دیتا ہے مچھل کو اور مار دیتا ہے تو اس طرح سے یہ کام کرتا ہے یہ دیکھنے والے ہیں اس کے اندر کیا لگا ہوتا یہ بھی دیکھنے والے ہیں تو ابھی تک دوستو آپ سبھی میں استعمال کیا ہوگا دوستو یہ والا موسکیلو کلر کافی ادھا پرائز میں آتے ہیں ویسے تو سستے میں بھی آتے ہیں جسے لیئر سے سٹارٹ ہوتا ہے اور یہ ہجار روپے کا آتا ہے لیکن دوستو یہ کافی ادھا مہنگا ہے کیونکہ دوستو اس کو میں نے سعودی سے مغایا تھا یہ کافی ادھا مہنگا والا اس کے اندر کافی ادھا فیچرز رہے ہیں یہاں پر آپ دیکھتے ہیں ایک ایمیجنسی لائٹ بھی لگا ہوا جس کے وجہ سے آپ رات میں اس کا استعمال کر سکتے ہو اس کو کہیں پر ٹاوس کی روپی جلا سکتے ہو ایمیجنسی کے لائٹ روپ میں اس کے لالے سکتے ہیں الیڈی قدر نگرانے سکتے ہیں چلی دیکھیں معافی دیکھیں اس کے اندر کیا کیا لگا ہوا ہے کانوں کو پورو؟ ویڈی ایتر fato عیلی کر سکتے ہیں یہ میڈے ہیں بغتی کرتے ہیں میڈے مانگا تو طرح میڈے ہیں تو آپ تک اس کے نوٹ پس میں پہنچ جائے تو ویڈیو چاہتے ہیں ویڈیو چاہتے ہیں دوستو یہ ہے میرے پاس موسکیٹو کیلر آپ دیکھتے ہیں بلکل نیا ہے یہ دوستو یہ خراب نہیں ہے بلکل صحیح طریقہ سے کام کر رہا ہے آپ لوگ دیکھتے ہیں یہاں پر اس کے لائٹ بھی جلہ آئے یہاں پر آپ دیکھتے ہیں یہاں پر یہ لائٹ جلہ آئے اس کا کافی اچھے طریقہ سے تو مطلب دوستو یہ بلکل صحیح ہے اچھے طریقہ سے کام کر رہا ہے تو آپ لوگ بھی اس کو لے سکتے ہو اور آج دوستو ہم آپ کو دکھانے والے اس کے اندر کیا راج ہوتا ہے جس کے اندر یہ ہائی بولٹیج بنا رہا ہے چھوٹے سے بیٹی کے ساتھ سے اس کے اندر چھوٹا سا چار بولٹ کا بیٹی لگا رہا ہے جس کے اندر یہ اتنا ہائی بولٹیج بنا رہا ہے جس کے اندر کوئی بھی ہاتھ ہم لوگ بھی لگا دیں گے تاوی ہمیں بھی کرن لگ سکتا ہے اور لگ بھی جاتا ہے اور کافی در پاوفل ہو تھا تو اس کو ہم کھول کر دیکھنے والے اس کے اندر کیا راج ہے جس کے ویسے یہ اتنا ہائی بولٹیج بنا رہا ہے تو اس کو ہم کھولتے ہیں اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں تو دوستو اس کو کھولنے کے لئے میں یہاں پر ٹیسٹر کا استعمال کرنا ہوں آپ دیکھتے ہیں آپ کوئی بھی اس کو ڈرائبر کا استعمال کر سکے اس کو کھولنے کے لئے اس کے اندر بیسکلی پانچ سکرو لگائے ہوئے ہیں یہاں پر اس کو کھول لیتے ہیں اس کے اندر ہم جاننے والے ہیں اس کے اندر کیا راج ہوتا ہے جس کے ویسے یہ اتنا ہائی بولٹیج بنا رہا ہے اور اس کے اندر کون کون سا کمپونٹ لگا ہوتا ہے اگر اس طرح سے ہم سمجھ جائیں گے تو ہم بھی اس کو بنا سکتے ہیں کس طرح سے بنانا ہے اس کے موسکیٹو کلئر سرکٹ گھر پر بنا سکتے ہیں اس طرح سے اس کے بارڈی کمپ انکیام کھول لیتے ہیں تو دوستو یہ ہے اس کے اندر کا راج اس موسکیٹو کلئر سرکٹ کا تو دوستو یہاں پہ ہم نے اس کو کھول دیا ہے اور یہ ہے اس کا اندر کا سرکٹ اب میں آپ کو ڈیٹیل میں اس کو بتاتا ہوں آپ لوگ دھیان سے سننا کس طرح سے یہ کام کرتا ہے اور اس کے اندر کیا کیا لگا ہوتا ہوتا ہے سب سے پہلے دوستو ہم دیکھیں گے تو یہاں پر اس کا چارجنگ جگ لگا ہوا ہے جو کہ 220 دارٹ اس کے اندر جاتا ہے پاور اور یہاں سے جاتے ہوئے اس والے کیپاسٹر کے اندر آتا ہے یہ ہے چار سو بولٹ کا 684 جول کا یہ کیپاسٹر ہے پی ایف لگا ہوا ہے اس کے اندر دوستو ایک ریجسٹر لگا ہوا ہے جو کہ تین سو تیس یا پھر گائز چار سو پچاس اوم کا ہوتا ہے تقریباً یہ ریجسٹر لگا ہوا ہے اور ایک یہاں پر ایک اپٹو میٹر سوچ لگا ہوا ہے یہاں پر یہ بسکلی تو یہ والے اس کے اندر ڈی سی پاور جنرئف کرتا ہے اور اسواسہ ہمارا چار بولٹ کا بلٹ لگا ہوا یا چارج ہوتا ہے اس طرح سے، اسے اندر ایتنا گائی جو اس طرف سے اس طرف لگا ہوا ہے اس سوچ سے اس طرف جتنا لگا ہوا ہے یہ اس سببیٹیو کو چارج کرنے کے لیے ہی لگا گیا ہے اس کے اندر اور اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے اب دوستو اس کے آئی کا سرکٹ جو سرو ہوتا ہے وہ ہے اس مسین کو ہائی بولٹیج جنیٹ کرنے کے لئے پاور بنانے کے لئے پرکیریہ ہے تو یہاں پر دی 822 ٹرانسٹر لگا ہوا ہے اور یہاں پر کچھ ریجسٹر لگے ہوئے ہیں اور یہاں پر ایک ٹرانس فارمر کوئی لگا ہوا ہے آپ دیکھتے ہیں ملکل سمپل ہے یہ اور یہاں پر تین ڈائیوڈ لگے ہو ہیں جو کی آئین 007 ڈائیوڈ ہے اور دو جاتو یہاں پر چھوٹے کیپا سیٹریں ہیں یہ دو کیپا سیٹر لگے ہو ہیں اور یہاں پر ایک دوستو تییس جول کا کیپا سیٹر یعنی پئی اف لگا ہوا ہے یہاں پر تو دوستو اسی طریقے سے یہاں پر آہ پر یہ جوربول کر بیٹری جاتا ہے اس طرح سے دوستو یہ ڈائیوڈ کی ویسے یہاں پر یہ پھر سے ڈی سی کرنٹ کرتا ہے اور اس ویسے اس کا جو بولٹیج یہاں پر آتا ہے تو ہائی بولٹیج جنریٹ کر دیتا ہے اس والے کیپاسیٹر کے اندر پی ایف کے اندر ہے اور جس کے ویسے یہاں پر کوئی بھی مچھوڑ کا ٹچ کرتا ہے تو کافی ہائی سپارک جنریٹر یا پھر جھڑکا لگ جاتا ہے تو اس طرح سے بیسکلی کام کرتا ہے تو اتنا ہے کہ اس کے اندر سرکیٹ لگا ہوا ہے سیمپل ہے تو بیسکلی اس کے اندر جو خاص بات ہے یہ یہی ٹرانجسٹر لگا ہوا ہے اور یہ ٹرانسومر پوئل ہے یہی اس کے اندر ایسی پاور جنریٹ کرنے کا کام کرتا ہے جس کے ویسے ہمارا سکیٹ صحیح طریقہ سے کام کر پا رہا ہے اتنا ہائی بولٹیج کی ویسے ورنہ اگر ہم اس ٹرانجسٹر کو نکال دیں گے تو یہ پورا سکیٹ کام کرنا بند کر دے گا اس کے اندر جو ہے وہ چار بولٹ جائے گا تو یہ 220 بولٹ بنا ہی نہیں پائے گا اور اس والے ٹرانجسٹر کو نکال دیں تو یا پھر کبھی کبھی یہی خراب ہوتا ہے جس کے ویسے ہمارا پورا سکیٹ خراب جاتا ہے کام نہیں کرتا ہے تو میں تھوڑا سا فاس بول لہا ہوں تو ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے سمیح میں نہ آ رہا ہو لیکن اگر نہیں سمیح میں آ رہا ہے تو آپ لوگ بتائیے مجھے کمنٹ کر کے میں آپ کو اسپیسل اس پر ڈیٹیل میں آسانی سے بیڈیو بنا دوں گا کیونکہ دوستو میرا آزت ہے فاس بولنے کا تو اس لئے فاس بول دیتا ہوں میں کبھی کبھی تو اتنا ہے دوستو اس کے اندر جو سسٹم لگا ہوا ہے اتنا ہے اس کے اندر کمپوڈنٹ لگا ہوا جو کہ اس کے ہائی بولٹر جنرلٹ کرنے کا راج ہے اور یہی کمپوڈنٹ اس کو سمیح کام کرنے کے لیے اس کو کام کرتا ہے اسی کی ڈیپینڈ پر اب اس طرح اگر دیکھیں دوستو تو یہاں پر اس کے اندر کچھ خاص نہیں ہے بس چار جالیے لگا ہوا ہے اور دو جالی کے کنکسن دوستو یہاں پر کیا گیا ہے دو جالی کا اور کیا گیا ہے یعنی چار جالی کا ٹوٹلی اس پر کنکسن کیا گیا ہے بیچ میں اور اس سیڈ میں تو اس لئے اگر کوئی بھی مچھڑ اس پر ٹرچ کرتا ہے یا پھر ہاتھ بھی لگا دیں گے تو کافی تجھ ہائی بولٹیج کا جھٹکہ ہمیں لگنے والا ہے کیونکہ اس کے اندر یہاں پر جو یہ کیپاسٹر لگا یہ ہائی بولٹیج جنڈیٹ ہوتا ہے اور اس کے اندر ایک ایک ایکسٹرہ فنسن جوڑا گیا ہے کبھی کبھی سب کے اندر نہیں ہوتا ہے یہاں پر یہ ایمیرجنسی لائٹ کے روپ میں اس کو لگا گیا ہے تاکہ رات کے سمیں ہم ایمیرجنسی کے روپ میں اگر استعمال کرنا چاہیں اس کا تو استعمال کر سکتے ہیں کافی آسانی سے یہ کام کرتا ہے بسکلی تو آپ لوگ بھی دیکھ سی تو یہاں پر ہے تو اتنا یہاں پر اس کے اندر سرکیٹ ہے اور یہی دوستو یہ کام کرتا ہے بسکلی تو دوستو اتنا تھا اس کے اندر کا راج اور یہی دوستو سیم اس کے اندر کام کرتا ہے سبھی مسکرٹو کلر کے اندر اتنا ہی لگا ہوتا ہے بس کسی میں گئی یہ والا جو کیپا شیٹ لگا ہوتا ہے یہ ہائی بولٹیج کا لگا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اور زیادہ جھٹکا دیتا ہے اب دوستو سب سے ہائی بولٹیج کا اس کے اندر لگا ہوا کیونکہ یہ کافی مہنگا والا ہے اور کافی اچھے طریقے سے کام کر رہا ہے باقی اس کے اندر کم بولٹیج کا کیپاسیٹر لگا دو گیا تو یہ کافی کم بنائے گا پوری نہیں کم سپاک کرے گا تو بیسکلی اتنا ہی کرتا ہے اگر آپ صرف اس کے مادل کو ہی خریدنا چاہتے ہیں اتنا ہی اس کا مسین خریدنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کو نبیر پر کم ہلے گا اگر آپ پورا مسین خریدنا چاہتے ہیں تو آپ کو ڈیر سو دو سو یا پھر دھائی سو تین سو ایک ہزار کا بھی مل سکتا ہے جیسے آپ لوگ ہیں ویسے یہ کافی مہنگا والا ہے تو آپ اس کا استعمال کر ستے یا پھر اس کو خرید سکتے ہو اگر خراب ہوا ہے گا تو آپ لوگ اس کا ٹرانسٹر جو ہے وہ چینج کر دو بس بلکل کام کرنا سٹارٹ ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی جو جو بہت زیادہ ہائی بولٹیج کی وجہ سے سٹارٹ کرتا ہے تو اس وجہ سے اس کا جو کل ہے یہ بھی خراب ہو جاتا ہے ورنہ اس کے اندر کچھ بھی خراب نہیں ہوتا ہے یہ تو اس کے اندر خراب ہی نہیں ہوتا ہے بس اتنا ہی اس کے اندر کام کرنا ہے اور سمپل اتنا ہی کام کرتا ہے تو آئیہا دوستو یہ ویڈیو کو کیسا لگا آپ لوگ بتائیے مجھے کمنٹ کر کے اگر آپ کو سوال ہے کوئی تو آپ لوگ بسکتے ہیں مجھے کمنٹ کر کے ہم لیتے ہیں اس طرح کی کسی نئے ویڈیویں تک کے لئے زیہن زیبان